اسلام علیکم مائیوٹو فیملی دنی اتنا کہ آلو سوفٹ ہو جائیں اور ساسا جو ہے یہاں پر کڑک مزیدار دودھ پتی چائے بھی بن گئی ہے تو آج ایسا ہوا کہ آج ہم نہ بہت زیادہ لیٹ اٹھے صبح گیارہ بجے تو بس پھر سنڈے کو اکثر ناشتہ جو ہے نا ہزبن باہر سے لے کر آتے ہیں تو میں نے ہزبن سے پوچھا کہ آج ناشتے میں آپ کیا کھلا رہے ہیں تو ہزبن نے کہا مجھے چھوڑو آج آپ جو ہے مزیدار سا ناشتہ کروا دو تو بس پھر میں نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا بس پھر میں نے مزیدار سا جو ہے آلو کی بھاجی چڑھا دی تھی اور یہاں آلو سوفٹ ہو گئے اسے میں نے میش کر لیا اور ہل دھنیا اور ہل میرچے شامل کر دی اور ہماری مزیدار سا ہلوائی سٹائل میں زبردست تھی آلو کی بھاجی ہو گئی تھی ریڈی تو بس پھر میں نے آلو بھاجی کے ساتھ جو ہے یہاں پر مزیدار سا بنالی تھی کرسپ کرسپ پوریاں تو بس پھر اکثر ہزبنڈ جو ہے بزار سے ناشتہ لے کر آتے ہیں لیکن کبھی کبھی نہ میں بھی جو ہے اس طرح سے سپیشل والا ناشتہ کروا دیتی ہوں ہزبنڈ کو کیونکہ بچوں کا اور ہزبنڈ کا فیبرد ہے تو بس پھر میں آلو کی بھاجی بناتی ہوں سمپل اور ساتھ میں جو ہے یہ کرسپ کرسپ پوریاں بن جاتی ہیں اور مزیدار سی کڑک دودھ پتی تو چائے ہوتی ہوتی ہے تو بس پھر یہاں ہم نے اپنا ناشتہ بنایا ناشتہ انجوئے کر رہا مزیدار سا یہاں پر پلیٹر ہمارا ہلوہ پوری کا ہو گیا تھا ریڈی تو آج میں نے ہلوہ نہیں بنایا تھا بس پوری اور جو ہے ساتھ میں جو ہے آلو کی بھاجی بنا لیتی تو زبردستہ ہم نے اپنا سنڈے کا مورننگ کا زبردستہ ناشتہ انجوئے کیا اور پھر یہاں پر ہو گیا تھا لنچ کا ٹائم تو لنچ کے لیے نا زبردستہ بیف کا پلاو بن رہا ہے تو بیف کے پلاو کی نہیں ہاں پر میں نے سمپل بیف نہ ہڈیوں والا گوشت جو ہے میں نے بوائل کر لیا تھا ادرک لیسن اور نمک کے ساتھ اور اب یہاں پر میں نے آل گرم کر آئی اس میں کھڑے گرم مسالے اور پیاز جو ہے براؤن کر لیے اور پیاز جیسی براؤن ہوئی نے تو اس میں میں نے اپنی جو ہڈیوں والا جو گوشت کا جو میں نے گوشت بوائل کر کر رکھا ہوا تھا بیف وہ میں نے اس میں شامل کیا ہے ساتھ میں ادرک لیسن کا پیسٹ شامل کیا ہے اور اس کو اچھے سے بھونائی کر لوں گی اور اب میں نے یہاں پہ سونف اور ہری مرچوں کا پیسٹ بنا کر اس میں شامل کر دیا ہے اور اب میں اچھے سے بھونائی کر لوں گی اس کی اور پھر اس میں پانی شامل کروں گی اور پھر اس میں ہم اپنے چامل شامل کریں گے تو بہت زبردستا بہت ڈیفرنٹسا اور بہت سمپل والا یہ گھر کے مسالوں سے پلاو بن کر تیار ہوتا ہے یقین جانیں گے آپ اس طرح سے ایک بار پلاو بنائیں گے تو بس چھٹ پٹ والا کوئی ایک والا ٹین منٹ والا یہ پلاو ہوتا ہے اکثر میں اپنی فرائیڈے روٹین میں بھی آپ لوگ کے ساتھ اس کی ریسپی شیئر کر چکی ہوں تو کبھی مٹر پلاو بناتی ہوں اسی سٹائل میں کبھی چکن پلاو بناتی ہوں تو آج میں نے بنایا ہے ویپ کا پلاو تو یخنی جو ہے میں پروپل جو بنتی ہے کھڑے گرم مسالے اور سابو دھنیا اور سوف وغیرہ کے ساتھ تو میں ویسے نہیں بناتی ہوں اکثر اسی طرح سے سیمپل والا پلاو بنا لیتی ہوں جو کہ بہت ہی جلدی جھٹ پٹ بن کر تیار ہو جاتا ہے اور یخنی میں اسی طرح سے سیمپل بوائل کر کر رکھ لیتی ہوں ادھریکلیسن اور نمک کے ساتھ اب جی یہاں پہ دیکھیں چامل شامل کر دیئے تھے چامل کو پانی ڈرائے ہو گیا ہے اور اب میں ان چاملوں کو دھم پر رکھ دوں گی اور یقین کریں اتنا مزیدار یہ پلاو بنا تھا اور آج کھل بارشوں کو موسم ہو رہا ہے اتنا زیادہ جو ہے بس اتنے دن سے صرف موسم ہی موسم ہو رہا ہے بارش کو اتنے زیادہ خاص نہیں ہی ہو رہی ہے تو بس پھر یہاں پر لنچ ریڈی ہو رہا تھا کہ ایک دم سے اتنا اندھیرہ ہو گیا اور اتنی آندھی آئیے میں آپ لوگ کو کیا بتاؤں کہ پورا بلکل اندھیرہ ہو گیا تھا اور اس ٹائم پر یہ دوپیر کا ٹائم تھا اور دیکھیں موسم ایسا ہو گیا ہے جیسے بلکل رات کا شان کا مغرب کا ٹائم ہو گیا ہو تو بس پھر بچے جو ہے انتظار کر رہتے کہ کب بارش ہو اور کب ہم جو ہے بارش میں انجائے کریں تو بس تھوڑے سی کلپ میں نے آپ لوگ کو لے لیے تھے آپ لوگ کے لیے کہ جو ہے آپ لوگ دیکھ لیں صورتحال موسم کا کہ کس طرح کا آج کل کرانچی میں ویدر ہو رہا ہے کہ بس روز آنا جو ہے بارش کا موسم ہوتا ہے لیکن بارش ہے کہ ہوتی نہیں ہے تھوڑی بہت ہو کر رہ جاتی ہے بارش دیکھیں یہاں پر فائنل لک دیکھ لیں ہمارے مزیدار سا بیپ پلاو ریڈی ہو گیا تھا اور ہم نے اپنا پلاو انجائے کر یقین کریں اتنا مزیدار پلاو بنا تھا کہ میں آپ لوگ کو کیا بتاؤں تو آپ لوگ بھی ایک بار یہ سمپل ریسیپی ضرور ٹرائے کریے گا ہم نے اپنا لنچ انجائے کیا ساتھ میں سیلٹ اور رائتے کے اور اس کا لک آپ لوگ دیکھ لیں کتنا زبردست ہے تو ایک بار ضرور ٹرائے کریے گا اور اب یہاں پر دیکھیں فائنل لک فائنل لک بارش سٹارٹ ہو گئی تھی اور ہزبن نے پٹا پٹ سے مجھے کہا کیمرہ دیکھے کہ کیپچر کرو کہ بارش جو ہے فائنل لک فائنل لک ہو گئی ہے کیونکہ ٹوئنٹی جولائی کے بعد سے بارش کا انکانات تھے اور آج یہ فائنل لک بارش ہو گئی ہے اور بچے جو ہے بہت زیادہ انجوائے کر رہے تھے اور گھر کے سارے ہی بچے چھت پر آ کر جمع ہو جاتے ہیں اور سب مل کر جو ہے خوب بارش کو انجوائے کرتے ہیں بس پھر مجھے تو کچن سے ٹائم ہی نہیں ملا کہ میں نہاتی اور کیسا لگا آج کا لوگ ضرور بتائے گا ملتے ہیں نیکس لوگ میں اللہ حافظ